نمسکار خاص کارکرم دیش دیش آنتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آرفہ خانم شیروانی سنسط کے شید کالین سطر کے پہلے دن راجہ صبح میں نوٹ بندی کے مدے پر چرچہ ہوئی جو آج دن بھر چلی کانگریس پارٹی نے آروپ لگایا ہے کہ کیند سرکار نے پانچ سو اور ایک ہزار روپے کے پرانے نوٹ اچانک بند کر کے دیش میں آر تھک آرہ جکتہ پیدا کر دی ہے ساتھ ہی اگر کوئی اس بارے میں سوال بھی پوچھتا ہے تو اس کی دیش بھکتی پر سوال اٹھایا جاتا ہے حالانکہ بی جے پی نے اپنے قدم کو صحیح بتاتے ہوئی یہ کہا ہے کہ یہ قدم دیش حتم ہے اور اس سے صرف انہی لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے جنہوں نے اپنے پاس کالا دھن جمع کر رکھا ہے نوٹ بندی کے ایک ہفتے سے زیادہ گزر جانے کے بعد کیا کہہ رہا ہے عام آدمی کیا ہے اس کی راجنیتی اس پورے مدے کی اور کیسے نکلے گی آگے کی راہ یہ جانے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ راجنیتک مہمانوں میں کانگرس پارٹی کے سپوکس پرسن جیویر شیرگل موجود ہیں دوسرے خاص مہمان میمبر آف پارلمنٹ ہیں بی جے پی کے لوگ سبح سے ستیش شندر دوبے ہیں کوشلیندر کمار میرے ساتھ موجود ہیں جی ڈی ایو کے سانسد ہیں اور ساتھ ہی میرے ساتھ ہر ویر سنگھ موجود ہیں سینئر اسوسی ایڈیٹر ہیں بزنس سٹانڈرڈ کے معاف کی جے گا ہر ویر سنگھ میرے ساتھ موجود ہیں جو کی منی بھاسکر ڈاٹ کام کی ایڈیٹر ہیں سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شروعات کرنا چاہتی ہوں دوبے جی یہ بتائیے فیلحال کہ جس طرح سے عام آدمی کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے وہ لوگ جو کی نیتی کے اس طرح پر بھی اس بات کا ویرود نہیں کر رہے ہیں کہ ڈی مونٹائزیشن ہونا چاہیے تھا یہ جس کو نوڈ بندی کہا جاتا ہے وہ ہونا چاہیے تھا وہ بھی جس طرح سے اس کو لاغو کیا گیا اس پوری پرکریا کو عام آدمی کو اتنی پریشانی ہو رہی ہے تیتیس لوگ اب تک شکار ہو چکے ہیں اب تک مارے جا چکے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بی جے پی کوئی سوچنا چاہیے واقعی کی اس قدم کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس کو لاغو کرنے کی پرکریا پر پورا دھیان نہیں دیا گیا دیکھئے پردھان منطری کا یہ سوچا سمجھا قدم ہے اس میں کہیں دومت نہیں ہے میں جانتا ہوں بہوارک روپ سے کہ ایک آدمی اگر اپنے گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں شیفٹ کرتا ہے تو پرشانی ہے تعداد بن کے کھڑی رہتی ہے تو دیش کے سامنے تو بڑی سمسیاں تھی اور یہ نوٹ کی بندی کرنا ایک دم انپورٹنٹ تھا دیش ہیت میں تھا اور یہ سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے اس میں کہیں پرشانی نہیں ہے پرشانی تھوڑا بہت ہے عام ہم لوگ جہاں سے آتے ہیں وہاں بہت بڑی لمبی لمبی کتار لگی تھی لیکن ہم لوگ جا کے جب پوچھتے تھے تو ایک ہی بات آتی تھی کہ دیر سے بیر ٹھیک ہو جائے گا ہم لوگ سنتوشت ہیں اس میں کہیں پرشانی نہیں ہے ستیش اند دوبجی آپ بہار سے آتے ہیں بہار میں گرامیڈ علاقے بھی ہیں بہت بڑی تعداد میں اور کئی علاقے میں پچھڑے بھی ہیں جہاں بہت سارے ایسے گاؤں ہوں گے جہاں ایٹی ایم مشینے بھی نہیں ہوں گی کیا آپ نے ان لوگوں کے بارے میں سوچا کیا آپ ان کو دھیان میں رکھ کر جواب دے رہے ہیں بلکل میں اس جگہ سے آتا ہوں جہاں عادی واسی بہول علاقہ ہے میرے کنچوینسی میں اور چمپان گاندھی جی کا چمپان رہا ہے ستیگرہ کا دھرتی رہا ہے اور ہمیشہ جب بھی تیہانس رچنے کا کام ہوتا ہے تو چمپان اول درزہ میں رہتا ہے اور یہ بھی ایک کی تیہانس رچنے میں چمپان کہیں سے پیچھے نہیں ہے اور چمپان ہر دم ہر قدم میں قدم ملا کے شرکار کی سوچی سمجھی کاموں پر ساتھ میں ہے کہیں دکت نہیں ہے نہیں چپانٹ کی بات تو الگ رہی میں ابھی فیلال راشتے اسطر پر آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ راشتے اسطر پر جو یہ پالیسی یہ نیتی اپنائی گئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بارے میں ٹھیک طریقے سے سوچا جانا چاہیے تھا جو تکنیک کے اسطر پر ہے جو تکنالوجی کے اسطر پر بھی ہے کہ کم سے کم دو لاکھ مشینیں ایسی ہیں جو دو ہزار کے نوٹ جو ہیں وہ نہیں نکال پا رہی ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس اسطر پر نہیں سوچا گیا دیکھئے اگر پہلے سوچ کی بیوستہ اگر بنایا جاتا تو جو کالے دھن کی چرچائیں ہو رہی ہے جو آج ٹیکس لوگ دے کے اپنا ہوایٹ کر رہے ہیں تیاری تو کرنی چاہیے تھی لوگ اپنی تیاری کرتے یا نہیں لیکن سرکار کو تو اپنی تیاری کرنی تھی کہیں نہ کہیں سے معاملہ تو لیکھ ہو ہی جاتا جب لیکھ ہو جاتا تو پھر کلا دھن کی بات ہی نہیں ہو پاتی ہر بیر جی کیا واقعی اس کو اتنا زیادہ پوشیدہ رکھنا تھا اتنی سکرسی مینٹین کرنی تھی کہ سرکار کے اپنے ہی جو ہے وہ ان کے عملے کو ہی پتا نہ لگے ایکچلی یہ پولٹیکل ڈیسیزن ہے یا ایکنومک ڈیسیزن ہے آپ 1.9 ٹریلین کی ایکنومی کو مینیز کر رہے ہیں آپ نیانتریت ایکنومی چلا رہے ہیں یا پھر آپ لیبرل ایکنومی چلا رہے ہیں دو پہلو ہیں دوسرے یہ ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ ہے فیصلے کے آپ میریٹ ڈی میریٹ میں جانے کی ابھی زورت نہیں ہے فیصلہ ہو گیا ہے دیش میں اس کو لے کر کے جو بھی پریشتیتیاں وہ بن رہی ہیں سوال اس بات کا ہے کہ دیش سرکار چلاتی ہے کہ سرکار میں سرکار کے جو سسٹم ہے اس میں اتنا سیکریسی کا بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اتنی بڑی میسیو سکیم لے کر کے آئیں اس کی تیاری کر سکے کہیں یہ اس کا مطلب آپس میں وہ ڈر ہے کیا کہ ہر چیز لیک ہو جائے گی تو سوال اس بات کا ہے کہ یہ بہت بڑا میسیو آپریشن ہونا تھا آپ کو پتا تھا کہ ایک سو تیس کروڑ کی آبادی ہے جس کے اوپر آپ کو یہ آپریشن لاغو کرنا ہے دوسرے آپ کو ایٹی پرسنٹ ایکونومی جو کرنسی ہے اس کو سک کرنا ہے یعنی پانچ سو ہزار کے نور جہے ہیں وہ اسی پچاسی تیسے جو ہے کرنسی چلتی ہے نہیں ایٹی سکس پرسنٹ سے جہاں اسٹیبلیسٹ ہے اس کو آپ کو سسٹم سے ایک دم آپ نے نکال دیا پوری ایکونومی کی ایکٹیویٹیز سے نکال دیا ہے تو اتنا بڑا قدم اٹھانے کے پہلے جتنا میسیو تیاری ہونی چاہیے تھی وہ تیاری کے معاملے میں لچر رویہ ابھی تک دکھ رہا ہے کیونکہ ابھی بھی آپ لوگ ایک سبتہ کے بعد بھی فیصلے پر فیصلے بدلتے جا رہے ہیں دو دن کے بعد چیزیں ہوئی کہ دو دن بینک اور ایٹی ایم بند رہیں گے اس کے بعد ناغری کو امید تھی کہ جس دن ایٹی ایم کھلے گا وہ سچائروں روپ سے کام کرے گا دو لاکھ سے زیادہ پوائنٹ تھے باقی بینکنگ کی جو برانچیز تھی دیس میں سوالاک پوسٹ آفیس کا نیٹ ورک ہے یہ سب ہے لیکن تیسرے دن آپ کو لگا کہ آپ کا ایٹی ایم سسٹم کولپس کر گیا ہے کیونکہ 45% سے زیادہ ایٹی ایم چل ہی نہیں رہے تھے ابھی بھی نہیں چل رہے ہیں جو آؤٹسورس ایٹی ایم تھے چالیس پرسن زیادہ نہیں چل رہے ہیں آپ کیونکہ 40% زیادہ ایٹی ایم نہیں چل رہے ہیں اس میں بعد میں آ کر پتہ لگتا ہے کہ جو ایٹی ایم ہے وہ تو جو نئی کرنسی آئی ہے اس کو ڈسپینس ہی نہیں کر سکتا تو یہ فانس منسٹرہ تیسرے دن آ کر کے دیش کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکلی فیزیبل نہیں ہے تو یہ کونسی سیکریسی ہے جیوی شیئر کی طرف میں جاتی ہوں میں واپس آتی ہوں آپ کی طرف ہر ویجی اور میں فیلحال کوشن اندر کمار جی کی طرف بھی جاؤں گی لیکن جیوی شیئر کیل یہ بتائی ہے فیلحال کہ جس طرح سے کئی لوگ اب نیتہ مزاق تک پہ اتار آ گئے ہیں حالانکہ بہت زیادہ مزاق کا وشہ یہ ہے نہیں لیکن ممتب انرجی کہہ رہے ہیں کہ ایٹی ایم کے مائنے ہی بدل گئے ہیں اینی ٹائم منی سے لے کر اب پہنچ گیا ہے آئے گا تو ملے گا یعنی کہ اس حد تک جو ہے وہ ریڈیکیول تک جو ہیں کہیں نہ کہیں نیتہ کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وپکش کو اسی طرح سے بڑھتاؤ کرنا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ راشتہ ہت کی بات ہو جسے بی جے پی کہہ رہی ہے کیا وپکش کو ساتھ آکے قدم نہیں اٹھانا چاہیے عرفہ جی کسی نے بہت خوب لکھا ہے اس پوری ستھتھی کو بیان کرنے کے لیے اور جو جو لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ دیش نے مانگی تھی اجالے کی فقط کی ایک کرن دیش نے مانگی تھی اجالے کی فقط کی ایک کرن نظام نے حکم دیا چلو آگ ہی لگا دی جائے تو یہ ایک بینہ سوچا سمجھا نرنے ہیں سیکریسی اور اس کی تیاری کرنا دو بہت الگ طریقے ہیں اور جہاں تک سیکریسی کی بات کہوں گا ہم نے جانچ مانگی ہے کوئی سیکریسی نہیں تھی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ہر راجیے کے یونٹ کو پتا تھا یہ ہونے والا ہے بنگول میں تین کروڑ روپیہ جمع ہوا ہے لیگل سیلن کے پنجاب کے میمبر ہیں چھے نومیمبر کو دوہزار روپے کے نوٹ کی فوٹوز ٹویٹ کر دی تھی تو جو سیکریسی والی بات ہے وہ صرف آم جنتہ کے لیے جس کو کتار میں لگایا گیا ہے اب تیاری کی بات کرتا ہوں یہ دیش ہٹ میں نہیں جن ہٹ میں نہیں بلکہ جن پیڑت ابھیان بنتا جا رہا ہے جسے ہم پینک کر رہے ہیں اور جو تیتیس موت ہوئی ہیں اس میں ایک ماں بھی ہے جس نے اپنا پری مچور بیبی بچہ گوا دیا کیونکہ ہسپتال نے اس کے نوٹ لینے سے منع کر دیا اس میں وہ عورت بھی ہے جو خریف کی بیچ چکی ہے رابی کے بیج خریدنے کے پیسے نہیں ہے اور منڈی میں آج کہہ رہی ہے میں پچاس دن تک جو میری فصل نہیں بکے گی کیا سرکار اس کا معافضہ دے گی اب تیاری کی بات کر دیتا ہوں دو لاکھ ایٹی ایم ہے جس میں سے کیول ایک لاکھ پچیس ہزار چل رہے ہیں ایک لاکھ اٹھتیس ہزار بینک کی برانچیز ہیں جس میں سے تیتیس پرسنٹ ٹیئر ون ٹیئر ٹو سٹیز میں ہیں گرامین شیطر میں گرامین جو ہمارے گاؤں ہیں ان میں کوئی تیاری نہیں کچھ نقسل ایریا میں بیس بیس کلومیٹر چل کے آنا پڑ رہا ہے اور بینکوں میں پیسی نہیں تو تیاری اور سیکریسی بہت دو الگ چیزیں ہیں تیسرا اب نرنے کی بات کرتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کا ہردے پریورتن ہوا ہے کہ آرثک سوجبوج بدلی ہے دو ہزار چودہ میں ایسے ہی نرنے کو کہا گیا تھا کرنسی بدلنے کا فیصلہ اس دیش میں تباہی لا دے گا ایک گریب اور کسان کے لیے اب وہ ہی تباہی ان کو عبادی دکھ رہی ہے کیا وہ تب لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے شیئرگل جی وہ بیان ہم نے دیکھے ہیں نیتاؤں کے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں شیئرگل جی میں دوسرا سوال پوچھنا چاہتی ہوں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ فیلحال بی جے پی کا یہ معنی ہے یہ ان کا کلیم ہے کہ اس سے مہنگائی کم ہوگی اور اس سے ٹیکس ریٹ جس سے کہ عام آدمی جو ہے میڈل کلاس آدمی جو ہے کہیں نہ کہیں دبا جا رہا تھا اس میں بھی بہتری ہوگی ٹیکس ریٹ جو ہے وہ بھی کم ہوگا تو فیلحال ایک دوائی کی طرح دوائی کڑوی ہوتی ہے لیکن کھا لی جائے اس سے مرز ٹھیک ہو جائے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ نظام نے یہ کہا کہ ہم نے روشنی مانگی تھی انہوں نے آگ لگانے کی بات کر دی لیکن یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک کڑوی گولی آپ کھا لیں تو شاید آپ کو بھوشے میں فائدہ ہوگا تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر مہنگائی کم ہوگی ٹیکس ریٹ ڈاؤن ہوں گے تو اس سے فائدہ ہی ہوگا آم جنتہ کو عرفہ جی بہت اچھا ادھارن دیا آپ نے دوائی کا کڑوی دوائی بیماری غلط پتہ ہے ان کو تو دوائی کیا اثر کرے گی اور دو صرف ترک دوں گا آنکڑے آئیکار بھون نے ایک آنکڑا نکالا ہے کہ کالا دھن 7700 کروڑ کی گھوشنا ہوئی ہے جس میں سے کیول 5% کیش کمپوننٹ ہے جو آنکڑ آتا ہے 408 کروڑ عرون جیٹلی جی نے سانسد میں کہا 0.02 پرتشد کیول کاؤنٹر فیڈ کرنسی ہے جو آتی ہے 409 کروڑ تو 800 کچھ کروڑ کے لیے آپ نے 16 لاکھ کروڑ آپ نے کرنسیز مارکٹ سے کھیچ لی پہلا تو اتر دینا پڑے گا اس سے کالا دھن جائے گا یا نہیں جائے گا اس کے اوپر بہت بڑا پرشن چن ہے پہلا دوسرا آج عام آدمی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے جو کڑوی گولی کی بات ہو رہی ہے NPA ماف ہو گئے loan right off ہو گئے ہمیں چار ہزار کے لیے محتاج کر دیا پر ویجے مالیہ کا بارہ سو کروڑ روپے کا کرزہ ماف کر دیا کیوں کیونکہ سرکار جانتی تھی NPA کی ریشو بڑھ رہی ہے سپریم کورٹ فٹکار لگا رہا ہے جنتہ کا پیسہ واپس اکاؤنٹوں میں لو اسی پیسے سے ادھوک پتیوں کے loan ماف کر دو وہی ہو رہا ہے آج SBA کی لسٹ آئی ہے سات ہزار کروڑ کے loan right off ہو گئے ہیں ہمارے پیسے سے تو جنتہ پوچھ رہی ہے میرے پندرہ لاکھ تو کیا آنے تھے میری جیب سے لے کے اپنے ادھوک پتیوں کے loan ماف کر دی تو کونسی مہیں گئے ریال اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں میں آتی ہوں واپس آپ کی طرف اور میں مانو کو شامل کرنا چاہتی ہوں تل کو ریال اسٹیٹ مارکٹ کریش کرتی ہے آٹھ لاکھ کروڑ کی ریکاوری سرکار کیسے کرے گی شیگل جی یہاں پر جیڈیو کے سانسد بیٹھے ہیں میں ان کی طرف جاتی ہوں پھر آپ کی طرف واپس آنے کی کوشش کروں گی کوشلیندر جی یہ بتائی ہے فیلحال کہ جو ابھی کانگریس پارٹی کے پروقتہ نے کہا کہ ہم نے تو تھوڑی سی روشنی مانگی تھی اور نظام نے سرکار نے جو ہے پورا آگ ہی لگا دی دوسری بات یہ بھی مہتپون کہی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں جو پوری ارث ویوسطہ ہے بھارت کی جو کی کیش پیسڈ ایکانومی ہے سرکار کے اس قدم سے ہو سکتا ہے کچھ کالا دھن واپس ہو ہو سکتا ہے کچھ راہت ہو لیکن پوری ایکانومی جو ہے وہ کافی حد تک دھیمی ہو جائے گی کیا جیڈیو کا یہی ماننا ہے دیکھیں ماننے پردھان منتری جی نے ایک ہزار او پاؤنسو کا نوٹ پر جو پاوندی لگایا پاوندی لگانے سے کالا دھن سماپ تو ہوگا کئی طرح کے لگام لگیں گے یہ سواگت یوگ ہے لیکن جو پرکیریہ ہے جو تیاری ہے جو ان کو کام کرنے کا طریقہ تھا وہ غلط ہو گیا ہے کچھ آسن اسی کو کہتے ہیں یعنی نیتی سے آپ کا ورود نہیں ہے میں یہ پوچھوں اس نیتی سے آپ کا ورود نہیں جو آپ کی مکہ منتری کہہ رہے ہیں وہی بات آپ دہر آ رہے ہیں اس لیے کہ سواگت یوگ قدم ہے لیکن جو طریقہ ہے جو کام کرنے کا وہ غلط ہو گیا ہے جیسے عام لوگوں کے لیے آپ نے کچھ سوچا نہیں ابھی ہر لوگ یہی بات بول رہے ہیں جو گرامین پریویس میں لوگ رہتے ہیں ان کو تو اتنا دکت ہے کہ ہم ابھی گاؤں علاقے سے آئے ہیں ہمارے گاؤں کے بغل میں ایک آدمی دیت کر گئے وہ لاس لے کر فتوہاں گنگا ندی کے کنارے چلے جاتے ہیں وہاں پانسو اور ایک ہزار کل نوٹ لے کے چلے جاتے ہیں اور لکڑی جب لینا ہوتا ہے تو ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ نہیں بھنچے گا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیسے ہوگا میں نے بہت کہنے پر ادھار دیا گیا اس طریقے کی پرسانے کو عام لوگوں کی بات کو پردھان منطری جی کو اس کی تیاری پہلے بھی کرنی چاہیے تھی بی جی پی کے سانسد کہہ رہے ہیں کہ میں اگر بتا دیتے تو سب پتا ہی لگ جاتا ہے لوگوں کو اور پھر کیسے ہوتا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پوشیدہ رکھنا سب سے بڑی بات ہے ایک پردھان منطری جی جو بول رہے ہیں وہ بات کہہ رہے ہیں لیکن عام جنوں کا جو دیکھت ہے سبح آج میں ٹرین سے اتنا ہوں پٹنا راز دھانی سے آٹھ وزے میں جس راستے سا رہا تھا ہر جگہ ہے پانسو چھے سو آدمی کا نمبر لگا ہوا تھا میں نے پوچھا اتر کر لوگوں نے یہی بتایا کہ ہم لوگ بھور سے ہی نمبر لگ جاتے ہیں اگر لیٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ ایک دن میں پیسہ نہیں لے پاتے ہیں بینک تک پہنچ نہیں پاتے یہ بہت بڑا دیکھت ہے بینک تک پہنچنے کے لیے پردھان منطری نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ کتنا ہمارے پاس بینک ہے کتنا ایٹی ایم ہے اور کتنا لوگوں کو پیسہ لینا پڑے گا یہ نہیں سمجھ پائے اور جلدی بازی میں انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے اور جن ہٹ میں کافی یہ پرسانی ہو رہی ہے خاص کر کے گاؤں علاقہ میں ایک میٹار میں سمجھوں گا ابھی دھان کا ہم لوگ یہاں بیہار میں دھان کی کھیتی ہوتی ہے ابھی دھان پیکس لے رہا ہے اب وہاں پر کسانوں کو پیسہ نہیں مل رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اب تم کو چیک سے دیں گے پیسہ اس طریقے کے پرسانی ہے جس کے گھر میں سادھی بیوا ہے وہ الگ پرسان ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ایکاؤنٹ میں پیسہ ہے چوبیس ہجار روپیہ آپ دینے کی بات کہے چوبیس ہجار روپیہ سے کیا کسی کی بیٹی کی سادھی ہو جائے گی اس چوبیس ہجار سے سات دن کے اندر جو کام ہے سب پورا ہو جائے گا اس پر پہل کرنی چاہیے اور ابھی بھی پردھان منطری کو یہ بات بتانا چاہیے دیش جاننا چاہتا ہے کہ آخر یہ جو دکت ہے عام لوگوں کا دکت ہے کتنا دنوں میں یہ لائن ختم ہوگا اس کے بارے میں پردھان منطری جی کو کاشلیندری جی لیکن میں آپ سے ہی جانا چاہتی ہوں پھلحال کی اپوزیشن پارٹی جو پکشی پارٹی اس میں کانگریس پارٹی بھی نہیں سب آپ کی پارٹی ہو اور بھی کئی پارٹیاں ہیں آپ کی پارٹی کا افیشل سٹینڈ یہ ہے کہ آپ نیتی کو کا سمرتھن کرتے ہیں لیکن جس طرح سے اسے لاغو کیا گیا اس کے آپ خلاف ہیں اب آپ سرکار سے کیا چاہتے ہیں اس پورا ایک مہینے کا یہ سیشن چلنے والا ہے کل آپ کی پارٹی کیا چاہے گی سرکار سے کئی پکشی پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی پی سی بننا چاہیے جوائن پارلیمنٹری کمیٹی بننا چاہیے ان کو رکھنا چاہیے پردھان منٹری بہت بڑے ایماندار ہو سکتے ہیں ہر لوگ تو سارا ایماندار نہیں پورا دیس ہو گیا ہے آخر چوناب کہاں سے لوگ لڑتے ہیں ہم بھی لوگ سبھا کر چوناب لڑکے آتے ہیں سب لوگ لڑکے آتے ہیں کوئی بتا دے کہ بینا بلیک منے کے کوئی چناؤں لڑکے آتا ہے بہت بڑا سوال آپ نے اٹھا ہے ساتھی شندر دوبے جی پردھان منٹری نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سٹیٹ فنڈنگ ہے الیکشن کی وہ شروع ہونی چاہیے راجی جو ہے وہ فنڈنگ کرے سٹیٹ جو ہے وہ ایک طرح سے فنڈ اکھٹا کر کے پھر الیکشن لڑا جائے ایک ایسی پولٹیکل پارٹی کے نمائندے اس بارے ہم بات کریں جو کہ بھارت کے اتحاس میں اب تک سب سے مہنگا چناؤ لڑا بی جی پی نے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ فنڈنگ ہونی چاہیے کس طرح سے ہم اس کو سمجھیں کیا کالے دھن پر نیانترن کے لیے اگلا قدم یہ ہونے جا رہا ہے دیکھئے کالا دھن کے لیے جو قدم اٹھایا گیا ہے جو مانیہ پردھان منتری جی نے قدم اٹھایا ہے جو بھی ان کی سوچ ہے سوچ بوجھ ہے راشت ہیت کا ہے اور جو اسٹیٹ لیول کی بیوستہ ہونے کی بات ہے تو بات صحیح بات ہے کہ کس لندر جی نے بتایا کہ بینا بلیک مندی کا لوگ چناؤ نہیں لڑ پاتا ہے لیکن بہت ایسے بھی کنڈیٹ چناؤ جیت کے آتے ہیں جس کو پبلک چندہ دیتی ہے اور اپنے پاکٹ سے چندہ دے کے چناؤ جیت آنے کے کام کرتی ہے ایسے لوگ بھی ہیں لیکن بی جی پی نے تو ایسے چناؤ نہیں لڑا کم سے کم ہم نے تو لڑ کے آیا تھا ہم راشتہ سطر پر بات کر رہی ہوں میں راشتہ سطر پر پورے بھارت کے اتحاس میں اب تک اتنا پیسہ کسی پارٹی نے کسی چناؤ میں خرچ نہیں کیا جتنا بی جی پی نے دو ہزار چودہ میں خرچ کیا ہے یہ تت ہے پورا دیس جانتا ہے چناؤ لڑنے کے لیے بی جی پی کافی پیسہ دیتی ہے الگ بشاہ ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ کانگریس بھی کہیں سے فنڈنگ میں کم جوڑ نہیں پڑا تھا کانگریس بھی کافی روپیہ خرچ کیا تھا لیکن یہ آپ کی میری رائے نہیں ہے یہ تت ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ رائے نہیں ہے یہ تت ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے چلیئے چھوڑیے اس بات کو کسی اور دن چرچہ کریں گے میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں کہ جو بلیک منی ہے یعنی کہ جو پیسہ آ گیا ہے آپ اس کو تو کرب کرنا چاہتے ہیں اس پر روک لگانا چاہتے ہیں لیکن جو سورس ہے بلیک منی کا اس پر آپ کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں کس طرح سے یہ بلیک منی کا پورا مارکٹ کام کرتا ہے پورا بازار کام کرتا ہے لیکن ہاتھ میں کچھ نہ آئے ایسا کچھ نہیں ہے دیکھئے کانگریز کا کام ہے بپکچ میں ہے تو بپکچ کا کام ہے ہر بندو پر کمی کھوچ کے انگلی اٹھانا اور جہاں اچھا کام ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ کمیاں دیکھ کے بپکچی اس کو ہائیلیٹڈ کرتے ہیں یا اس میں کہیں تو مت نہیں ہے میں ایک چھوٹا سا ادھان دینا چاہتا ہوں کہ گراہک سواتکندر ایک سنٹرل بینک کا ایک گاؤں کی بات میں بتا رہا ہوں کہ جس رات کو آٹھ تاریخ کو گھوچنا ہوئی اور نو تاریخ کو بینک بند رہا لیکن دوسرے دن ایک چھوٹا سا گاؤں سے اٹھارہ لاکھ روپیا گراہک سواتکندر پر جمع ہوتا ہے اور بڑے بڑے بینکوں میں لائن لگا رہتا ہے کہ پیسہ میرا زمع ہو جائے کہیں نہ کہیں پیسہ رکھا گیا تھا پیسہ مارکیٹ میں روٹیشن میں نہیں آ رہا تھا اور بلیک ملی کو ہوایٹ کرنے کے لئے بھی موقع دی تھی گورنمنٹ تیس ستمبر تک تیس پرسنٹ روپیا ٹیکس لے کے اور ہوایٹ کرنے کی بھی موقع دی تھی اور گورنمنٹ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کام کر رہی ہے اور پرشانیاں ہو رہی ہے ایک ہفتے میں آپ کا کیا پلان ہے کچھ راہت ہوگی کچھ لوگوں کو پریشانی جب نہیں ہو رہی ہے کل تک آپ کو دس ہزار روپیا ملتا تھا لیکن اب چوبیس ہزار روپیا ایک پبلک کو مل رہا ہے اور کبھی بھی کونسلیندر جی لڑکی کی سعادی کی بات کہیں میں مانتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی ٹائم اس کو لاغو کرتے تو پرشانیاں تو ہونی تھی اگر ایک مہنہ کے بعد اگر جدواری فروری سا آپ لاغو کرتے تو لڑکی کی سعادی لڑکا کا سعادی بہت پاڑی پیمانہ پر اس سمجھ ہوتا ہے اگر مئی جون کے بعد جاتے تو آپ کو دھان کے کھیتی کا سمجھ ہوتا تو کسان حلہ کرتے تو کبھی کوئی ایسا ستر نہیں ہے کوئی ایسا سمجھ نہیں ہے کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس میں کامیں نہیں ہو مانوش سے کا اوشکتائیں کے چیزیں نہیں ہیں ایک میرا چھوٹا سوال ہے اتحاس میں اگر ہمارا بینک میں روپیا دو لاکھ جمع ہے ہم بیٹی کی سعادی کریں گے ہمیں دو لاکھ روپیا اگر نکالنا ہے تھی سرکار کا کون نیم ہے کیا اس پیسے جو باقی پیسہ اس کا کوئی سودھ سرکار دے گی آپ ہم کو بتائیے سانچت جی دیس ہیت کی بات ہے آپ بیٹ اپنی ملکی کی سعادی کی برہا سکتا ہے لیکن دیس دوبے جی یہ کوئی چناوی ریلی نہیں ہے یہ سٹوڈیو کا کارکرم ہے یہاں تدھیوں سے بات کریے درشک ہمارے دیکھ رہے ہیں اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگلے آنے والے دو ہفتے میں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن نارے بازی سے جو ہے وہ لوگوں کا ہت نہیں ہوگا یہ جو پریشانیاں زمین پر آ رہی ہیں اس کا آپ مجھے حل بتائیے کیا آپ کا روڈ مپ کیا ہے اگلے دو ہفتے میں کیسے کم ہوگا کیسے لوگوں کی پریشانیاں کم ہوگی ہم نے تو دیکھا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں آج میں لوگ سبا سے آنے کے بعد میں نے جب ٹی وی کھولا تو دیکھا کہ لوگ بول رہے ہیں کہ تھوڑی بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں اور ہم لوگ ٹھک ٹھک ہو رہا ہے بے وستہ اور اتنی لمبی بھیر نہیں مل رہی ہے یعنی لوگ سبا کے سانسد ہو کہ آپ کو اپنی جنتہ کے بارے میں ٹی وی سے پتا چلتا ہے چلیے یہ بھی خوشی کی بات ہے ہرویر سنگھ یہ بتائیے میں کل اپنے کنچوینسی سے ہے میں ایک ایک بینک کے اسطر سے گھون کے آیا تھا اور آج کی بات میں نے بتایا جو لوگ سبا سے آنے کے بعد ٹی وی دیکھا تو بتایا ہرویر سنگھ یہ بتائیے اب آنے والے دو ہفتے جنتہ یہ جانا چاہتی ہے درشک جو کارکرم دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ جانا چاہتے ہیں کہ اس راجنیتی کو کچھ دیر کے لیے بھول جاتے ہیں حالانکہ ویپکش کھائی آروپ ہے کہ یہ پوری طریقے سے راجنیتی قدم ہے یہ بتائیے کہ آنے والے دو ہفتے کیسے ہوں گے عام لوگوں کے لیے دیکھئے ڈیپینڈ کرے گا ایک تو کس طریقے سے گورنمنٹ کیسے مینجمنٹ کرتا ہے ربی آئی اور بینکس کیونکہ بہت میسیو کوشش ہو رہی ہے پرنٹنگ کی نوٹ پرنٹنگ کی کیونکہ آپ کو ریپلیس کرنا ہے یہ کرنسی لیکن اس کی بھی اپنی کیپیسٹی ہے مطلب ایسا نہیں کہ آپ جو دو ہزار کے یا پانسو کے نوٹ نہیں چھاپ رہے ہیں ان کو اتنا تیجی سے چھاپ دیں گے کہ یہ بائیس سو کروڑ روپیہ بائیس سو کروڑ نوٹ ویلیو نہیں پیپرز وہ آپ کو ریپلیس کرنا ہے اس میں سے کتنے نہیں آئیں گے یہ دیکھنے کی بات پر دیتا نمبر آو دہ کرنسی تو یہ آپ کو چھاپنے کے لئے بہت لمبا سمیہ لگے گا اور آپ کی قریب قریب جو ہے آپ کی ایکونومی میں بارہ تیرہ پرسنٹ کا جیڈی پی کا کیش سرکلیٹ کرتا ہے ہماری ایکونومی میں دوسرے آپ کا بہت بڑا حصہ ایکونومی کا کچھ کاموں میں ایٹی پرسنٹ تک کیش ایکونومی ہے تو یہ کیش کی جو ایویلیبلیٹی ہے اس کو سرکار بڑھانے کی کوشش کرے گی لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ کیش کرنس تو ابھی جاری رہنے والا ہے دوسرا سب سے بڑا چیلنج گورنمنٹ کیا آپ کہہ رہے ہیں جو کیوں ہیں جو پنگتیاں لگے ہوئی ہیں وہ لمبی ہوگی پنگتیاں آپ کو ہو سکتا ہے کہ میٹرو شہروں میں چھوٹی ہوتی تھی ہو جائیں لیکن جو دیس کی ساٹھ پیسٹھ فیزدی آبادی جو دیہات میں رہتی ہے جو سیمی اربن ایریاز میں رہتی ہے ان کے لیے یہ مدہ ابھی لمبی ٹمے تک جاری رہے گا ان کو کرنچ رہے گا دوسرا بڑا ایشو ہے کہ جو دھندے کیس سے ہوتے تھے آپ نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں پچاس ہزار روپیہ آپ نکال سکتے ہیں اگر کوئی انورگنائز سیکٹر میں کہیں سو ورکر کام کرتے ہیں اور ان کو ویکلی بھی وہ پیمنٹ کرتے ہیں تو پچاس ہزار سے کیسے پیمنٹ کرے گا وہ گیتی it means بہت سارے کام دھندوں میں لیبر واپس جا رہی ہے تو یہ آپ کا مینیفیکچرنگ حالٹ ہو رہا ہے وہ آپ کا گارمنٹ میں ہوگا وہ آپ کا ڈیری سیکٹر میں ہوگا ایون اگری کلچر ایکٹیوٹیز میں ہوگا منڈیوں میں کام بند ہو رہے ہیں تو یہ سرکار کے اوپر دباؤ آئے گا کہ یہ لیمٹ کسی طریقے سے بڑھائے کیونکہ عام آدمی کا بھی جو ساڑھے چار ہزار روپیہ کا فنڈا ہے یا آپ کا ایک آکاؤنٹ جس بینک میں ہے اس میں آپ ایک سپتہ میں چوبیس ہزار روپیہ نکال سکتے ہیں تو اس میں جو بڑی ضرورتیں ہوں وہ کیسے پوری ہوگی تو یہ میرے پاس سمیں آخری سوال ایک جیویر شیرگل جی سے پوچھنا چاہوں گی جیویر جی بتائیے ویلال کانگریس پارٹی پر لگتار اروپ یہ لگ رہا ہے کہ ابھی وپکش میں چکے آپ ہیں تو آپتی کھڑا کرنے کے لیے آپتی کھڑی کر رہے ہیں لیکن جب لگتار آپ کی سرکاریں نہیں آزادی کے بعد سے ظاہر ہے کانگریس پارٹی کی سرکاریں نہیں ہیں تب آپ نے لگتار اس بات کو جو ہے پروچ ساہن نہ دیا ہو تب بھی کم سے کم روکنے کی کوشش نہیں کہ لوگ کالا دھن جمع کرتے رہے لیکن اب جب آپ وپکش میں ہیں تو آواز اٹھا رہے ہیں یہ بتائیے آپ کے آنے والے دنوں میں سنسد میں آپ سرکار سے کیا چاہیں گے آج تو ہم نے دیکھا کافی ناٹکیے دھنگ سے جو ہے وہ کانگریس پارٹی کے نیتا جو ہے پردھان منطری کو گھیر رہے تھے باتیں کر رہے تھے لیکن کیا جی پی سی کی مانگ کانگریس پارٹی بھی کرے گی تین سپشٹ مانگیں ہم رکھنے والے ہیں اور ہم نے رکھی بھی ہے سب سے پہلے سرکار کسی آرثک آدھار پر ہمیں سمجھائے کہ یہ نرنیے سے کالا دھن کیسے ختم ہوگا اور اگر ختم ہوگا تو آم جنتا کے بینک اکاؤنڈ میں اس کالے دھن کا کتنا حصہ آئے گا پہلا دوسرا ہم نے جی پی سی کی مانگ مانگی ہے کہ یہ ایک راجنیتک چال تھی آپ نے اپنے لوگوں کو پہلے ہی اگاہ کر دیا تھا ہمارے پاس سبوت ہیں تو پردھان منطری جنہوں نے خود گھوشنا دی خود سانسد میں آئے اور بیان دیں کیونکہ ہم ان کو کیول ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور سانسد میں جواب دینے کی باری ہوتی ہے تو وہ گائب ہو جاتے ہیں تیسرا تیسرا آج ہم ربی اے نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کیول انمان ہے کہ دس لاکھ کروڑ واپس آئے گا تو اس کا مطلب پان سے چھ لاکی کرنسی ہمارے خرچے پہ چھاپی جائے گی اور وہ جو چھاپی جائے گی اس سے کتنے ادیوگ پتیوں کے لون ویو آف ہوں گے وہ بھی آپ دیکھیں گے اگر یہ ہوا تو ہم سرکار کا نرنے کو بورا اکھنڈت کرتے ہیں کہ ہمیں جنتا کو کتار میں کھڑے کر کے ادیوگ پتیوں کے کرزے ماف ہو رہے ہیں اسے کالے دھن کے خلاف لڑائی نہیں اسے اپنے ادیوگ پتی دوستیوں کو مدد کرنے کا ایک عجیب طریقہ انہوں نے جو یہ انوینٹ کیا ہے وہ ہے اور اس کا پڑھدہ پاشم سانسد اور سڑک آپ سانسد میں کریں گے سڑک تک بھی آئیں گے بہت بہت شکریہ سبھی مہمانوں کا حالانکہ بی جی پی کا دعوی ہے کہ تین لاکھ کروڑ جو ہے وہ اب تک جمع ہو چکا ہے اور آگے بھی اس طرح سے پیسہ جمع ہونے کی گیرنٹی کم سے کم بی جی پی کے لوگ دے رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہوگی اور آنے والے دنوں میں ابھی ایسا لگتا ہے کہ ارثوہ وستہ ضرور دھیمی ہوگی لیکن لانگ ٹرم میں اگر دیکھ جائے تو ارثوہ وستہ کو فائدہ ہوگا حالانکہ یہ ثابت ہونا ابھی باقی ہے فرحال ابھی کے لئے اتنا ہی نمسکار